موسیقی وزیراعظم چودری انوار الحق کی سربراہی میں آزا جمع کشمیر ترقی کی جانب گامزن چودری انوار الحق نے اقتدار رمضان المبارک میں سنبھالا اور پھر پہلے ہی دن سے ریاست کے عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے وزیراعظم چودری انوار الحق نے اس وقت سب کو حیرت میں ڈال دیا جب وہ بغیر پروٹکول عید الفطر کے لیے اپنے آبائی شہر بھمبر پہنچے پرائیویٹ گاڑی میں تحق کیا جانے والا یہ سفر تمام سرکاری نمائندوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ اب ریاست پہلے کی طرح سے نہیں چلے گی بلکہ اس میں نمائیاں تبدیلی آئے گی چودری انوار الحق نے وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد قانون ساز اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں واضح کر دیا تھا کہ ایک بات جس پر میرا قوی امان ہے کہ میں کوشش کروں گا جتنے دنوں کا جتنے آفتوں کا جتنے مہینوں کا یہ اقتدار ہو طریقہ ازادی کشمیر کے حوالے سے ہر دن ہر انتظامی حکم سرات بار بزنے والے میرے کشمیریوں کو یہ بتائیں کہ یہاں ایک ایسے کارپن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے جس کے دل میں ان کی آباز بستی ہے ہندوستانی سپریم کورٹ کی آرٹیکل تین سو ستر کے حوالے سے متصبانہ فیصلے کے خلاف وزیراعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کا مظفر آباد میں اسمبلی سے تاریخ ساز خطاب کا انقاد اور وزیراعظم پاکستان کی آزاد کشمیر کی سیاسی اور حریت کے عادت کے ساتھ مشترکہ ملاقات کے احتمام سمیت مسئلہ کشمیر کے لیے عالمی سطح پر محصر لابنگ کے لیے تفصیلی مشاورت کی گئی ہے وزیراعظم چودری انوار الحق کی سربراہی میں آل پارٹیز جمہو کشمیر کانفرنس کا انقاد کر کے مشترکہ لاہیں عمل اختیار کرتے ہوئے جمہو کشمیر حریت کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا وزیراعظم چودری انوار الحق کی جانب سے عوام کی بہتری کے لیے کئی دورس اقتامات کا آخاز کیا گیا سرکاری گاڑیوں کے بیجا استعمال اور بغیر استحقاق سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی بائیومیٹرک حاضری کو لازمی قرار دیا گیا خاص طور پر سکولوں اور اسپیتالوں میں حاضری کے نظام کو مستعد بنایا گیا وزیراعظم کے حکمات پر سرکاری اہلکاران کے گھروں پر کام کرنے کی درینہ روایت کو ختم کر دیا گیا چودری انوار الحق نے قانون سازی اور انتظام اصلاحات کے ذریعے گوڈ گورننس کے اہداف کے حصول کے لیے کفائد شاری کی پالیسی کو فروغ دیا اور سب سے پہلے خود اپنی ذات اور اپنے آفیس سے اس کا آغاز کیا گیا وزیراعظم نے ٹرانسپورٹ پالیسی پر محصر عمل درامت سمی سواب دیدی فنڈ کے خاتمے اور پی ایم آفیس کے خراجات میں ساٹھ فیصد سے زائد کی کمی کر کے اپنی ذات اور اپنے آفیس کو بطور نمونہ پیش کیا چوہدی نمارلہ کی حکومت نے مافیاس کی اجارہ داری قاتل کرنے کے لیے آٹا مافیا سیکرٹ مافیا اور ٹرمبر مافیا پر ہاتھ ٹالا اور اس سلسلے میں باقاعدہ قانون سازی کی گئی احتسابی عمل کو محصر بنانے کے لیے احتسابیورو کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے اور کرپشن کی روک تھام کے لیے انٹی کرپشن کو محصر بنانے کے بارے میں قانون سازی کی جا رہی ہے ریاست کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے پہلا قدم بیواؤں یتیموں بے سہارہ اور معذور افراد کے لیے سوشل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت پانچ ارب روپے سے زائد رقم پر مشتمل فنڈ کا قیام عمل میں لائیا گیا موجودہ حکومت نے آزاد کشمیر کے دیرینہ مسائل کو انتہائی موثر اور جاندار انداز میں تمام متلکہ فورمز پر اٹھایا ہے چہدری انوار الحق کی کاوشوں سے آزاد خطے کی تحت تر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی حکومت کی جانب سے مالیات برکیات ہائٹرو پروٹینشل خوراک کشمیر کانسل اور دیگر امور پر وفاقی کابینہ کمیٹی کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے چہدری انوار الحق پہلے وزیراعظم ہیں جنہوں نے وفاقی جانب سے بجلی پر لگائے جانے والے ٹیکس موطل کیے اور عوام پر بوجھ نہیں پڑھنے دیا اور اس وقت آزاد کشمیر کے عوام کو پاکستان بھر میں سب سے سستی بجلی فراہم کی جا رہی ہے موجودہ وزیراعظم نے روایات کو ختم کرتے ہوئے حکومتی امور کو آئین و قانون کا تابع بنایا گھر کردگی کی بنیاد پر سیکریٹریز اور سربراہان محکمجات کا تقرر کیا گیا چہدری انوار الحق کا ترقیاتی وین حقیقی معنوی ریاست کو ترقی آفتہ بنانے کا وین ہے روا مالی سال کے پہلے دو کوارٹرز میں وفاق سے دس عرب روپائے اور آزاد کشمیر کے اپنے وسائل سے تاریخ میں پہلی مرتبہ دو عرب روپائے ترقیاتی بجٹ میں منتقل کیے گئے کشمیر ڈوائلمنٹ پروگرام کے تحت 660 کلومیٹر شہرات کی تعمیر زیر تقمیل ہے جبکہ وزیراعظم کی سربراہی میں کابینہ ترقیاتی کمیٹی کی جانب سے منظور کردہ تعمیر کشمیر پروگرام کے تحت 816 کلومیٹر شہراتوں کی تعمیر پر ای ٹرینڈرنگ کے بعد کام کا آخاز انقریب کر دیا جائے گا آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ای ٹرینڈرنگ کے نفاظ سے عرب روپائے کی بچت ہوئی ہے حکومت نے رٹھ ہوا ہریام پروجیکٹ جیسے سیکھ منصوب اجات کی بحالی کے لیے موثر اقدامات عمل میں لائے ہیں سوشل سیکٹر کی اپ لفٹ کے لیے آٹھ ماہ میں ڈیڑھ ارب روپے سے زائد فنڈز تمام حلقوں میں مسابی طور پر تقسیم کیے جا چکے ہیں بجلی کی وولٹیج کو پورا کرنے اور بجلی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک ارب 32 کروڑ سے زائد کی لاغت سے تمام 33 حلقوں میں ٹرانس فارمرز اور ایسٹی پولز فراہم کر دیا گئے ہیں صحت کے نظام کی بہتری کے لیے تمام اصلاح کے لیے 24 جدید ایمولنسز عام شہریوں کے لیے عدویات کی مت نے 20 کروڑ سے 40 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے شوبہ تعلیم اور صحت کی بہتری کے لیے چار ارب روپے سے زائد کا پیکج دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اس وقت بھمبر میں نئی یونیورسٹی کے قیام پنج یونیورسٹی کی تعمیر سمیت زیر تعمیر جیلوں کی تکمیل بھی عمل میں لائی جا رہی ہے وزیراعظم ہنرمند کشمیر پروگرم کے تحرے جملہ ہائی سکولز، کالجز، مدارس اور جیلوں میں ٹیکنیکل کورسز کا آغاز کیا گیا ہے نوجوانوں کو 25 کروڑ سے زائد کے کرزاجات کی فراہمی سمیت مقامی ہنرمندوں کے لیے تیار کردہ اشیاء پر ای مارکٹنگ، ای کامریس، ٹریڈنگ اور دیگر سروسز کا بھی اجرا کیا جا رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر کی عوام کو پاکستان بھر میں سب سے سستہ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے میکمہ زکاة کی تشکیلیں نو کی گئی ہے زکاة منافع فنڈ سے ملازمین کی تنخواہیں اور وزیراعظم سیکریٹیریٹ کے ذریعے مال امداد کی ادائی کی ختم کی گئی ہے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کرتے ہوئے منوپلیز اور ٹیکس ایوییشن کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اشتہارات پبلیسیٹی کے لیے مختص بجٹ میں دگنا اضافہ کر کے میڈیا کو مضبوط کرنے کا آغاز کیا گیا ہے موجودہ حکومن نے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے حساب فہمی آمدن و اخراجات کا مربوط نظام بنایا ہے پولیس صحت برکیات جیسے اہم حکماجات میں مالعاتی ڈیلیگیشن کرتے ہوئے بجٹ، تھانہ اور بی ایج یوز کی حد تک تقسیم کیا گیا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ اور بروپے کا میزانیاں مزید پرتال کی خاطر ڈیفر کیا ہے جس انداز سے وزیراعظم چودی انوار الحق اور ان کی ٹیم عوامی مسائل کے حل، آزاد خطے کی تعمیر اترکی اور تحریک کے آزاد یہ کشمیر کو اجھاگر کرنے میں روبع عمل ہے قوی امید اور یقین ہے کہ چند سالوں بعد خطے کے عوام بدلہ ہوا آزاد کشمیر دیکھیں گے موسیقی